بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم پاکستان کے ذرے مبادرہ ظہار انتہائی کام ترین سطح پر آ گئے ہیں موڈیز میں نے صبح کے وڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو نیوز ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے مارکٹ میں کافی حل چل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈالر اور گول کے ریٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اوپر سے جو سیاسی صورتیال آج بنی ہوئی ہے جو عدالت میں کیس لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی آج مارکٹ میں اس طرح کا رجان آیا ہے اور کل ڈالر کی بات کر رہے تو کل دو سو اکسٹھ اشاریہ پچاس رپیسے تھا اور آج ڈالر کے ریٹ میں بڑا اضافہ ہو چکا ہے دو سو چھہ سٹھ دو سو ستاسٹھ رپیر پہ پہنچ چکا ہے انٹر بینک کا ریٹ اور اوپن مارکٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے ڈالر کے ریٹ میں وہ بھی تقریبا کوئی پچھتر شہتر بتا رہے ہیں لیکن یہ جو انٹر بینک کا ریٹ ہے یہ شام چار بجے کلوزنگ ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلے گا چار بے یہ کہاں پہ جا کے کلوزنگ ہوئی ہے اٹھارہ سو بتیس فی اونس ہے اس وقت انٹر نیشنل مارکٹ اور ریٹ کی بات کر رہے تو ایک لاکھ بانوے ہزار دو سو رپیہ صبح دن کا آغاز ہوا تھا یہاں پٹور گولڈ کا اور اس کے بعد ایک لاکھ بانوے ہزار پانسو پھر ایک لاکھ ترانوے ہزار اور فائنل جو ریٹ اب بھی تک آ چکا ہے وہ ایک لاکھ ترانوے ہزار پانسو رپیہ گولڈ کا آ چکا ہے یہ ایسے بڑھتا ہے ایک دم جیسے بڑی سپیڈ سے فیگر آتے رہتے ہیں جب ریٹ بڑھتا ہے جب کم ہوتا ہے تو پھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور پیس کی بات کریں تو پیس کا ریٹ بھی تقریبا ایک لاکھ چھانوے ہزار سے اوپر پہنچ چکا ہے سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے میں نے پرثوں کی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لے لیکن جس کے پاس آلڑی موجود ہے وہ مزید جو ہے نا وہ نہ لے کوشش یہ کریں جو پہلے پڑا ہوا ہے نا اس کو آپ سیل کریں تو ابھی بھی میری رائے وہ ہی ہے اگر کسی نے لیا ہے تو وہ مطلب وہ اس کی مردیہ لے لیا اچھا کیا لیکن جس کے پاس ابھی پڑا ہے وہ مزید لالچ نہ کریں بہتر یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کو پرافٹ ملے تو وہ جو ہے نا اپنا سیل کر لے یہ جو ریٹ آج بڑا ہے یہ میرے خیال سے یہ جو میں نے پرسوں کی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو اور صبح کی ویڈیو میں نے کہا تھا تین سے چار ہزار پیا ریٹ مزید بڑھ سکتا ہے یہ جو ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کا مائدہ ہو رہا تھا اور ابھی تک ہوا نہیں اس کے کافی سارے مطالبات ہیں جو کہ گورنمنٹ نے ابھی تک پورے نہیں کیے ایک کرتے ہیں تو وہ ایک اور بتا دیتے ہیں ایک کرتے ہیں تو کوئی اور بتا دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ معاملہ لٹکا ہے اور مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ جو انٹر بینگ میں ریٹ مسنوعی طور پر یہ جو نیچے کی طرف آ رہا تھا یہ بھی ایک وجہ تھی اب انہوں نے دوبارہ سے اس کو کھولا ہے اور دوبارہ سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور یہ مزید کتنا اوپر جائے گا یہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں لیکن جب تک یہ سٹاف لیول کا مائدہ نہیں ہو جاتا تک ریٹ جو ہے نا ایسے ہی اب کی طرف ہی ہے اور میں پھر لاس میں یہی کہوں گا کہ جو جس کے پاس پڑا ہے اگر اس کو پرافٹ آتی ہے تو بہتر یہ کہ پرافٹ پر جا کے سیل کریں نقصان پر گولڈ کو کبھی بھی سیل نہ کریں یہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں پڑا رہنے تھے جب آپ کا ریٹ آئے تو تب اس کو سیل کریں اور ایک اور چیز یہاں پہ میں صبح کی ویڈیو میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ ویڈیو میری کمپلیٹ ہوگی تھی جب پٹرول کا ریٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر کم ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نوٹ کیجئے گا کہ ڈالر کا ریٹ اور گولڈ کا ریٹ خاص طور پر یہ بڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں ریکاوری زیادہ ہوتی ہے ٹیکسز کی تو ہماری کلیکشن زیادہ ہو جاتی ہے لیکن کل پٹرول کے ریٹ میں کمی ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ افیکٹ جو ہے نا اس طرف ہی پڑھنا تھا کیونکہ ٹیکسز کام اکٹھے ہوتے ہیں پھر یہ ڈالر پہ لوڈ پڑھتا ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے اگر ڈالر کا ریٹ کل بڑھ جاتا تو پھر ڈالر کا ریٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں بڑھنا تھا وہ کم ہونا تھا یہ مارکٹ کے کچھ ہوتے ہیں طریقہ کار اپنا خیال لگئے اللہ حافظ موسیقی